سلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انین پکوڑا دہن کی کڑی کی ریسیپی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے سپیشلی یہ رمضان کی مہینے میں بہت بار بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم پکوڑے کی پرپریشن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لی ہوں دو بڑے میڈیم سائز کی پیاس کو اچھے سے سلائس کر کے پتلی سی کٹ کر لیجئے اور ایک ہری مرچ کو آپ کٹ کر لیں اس طریقے سے تکھا آپ اپنے اکورڈنگ ایڈ کریے یہاں پہ لی ہوں میں سیکنڈ چنے کا آٹا یعنی بیسن ایک باؤل اور تھوڑے سے فرش دھنیے کے پتے چاپ کر کے ایک باؤل میں آپ سب سے پہلے پیاس اور ہری مرچ کو ایڈ کر لیں نیکسٹ اس کے اندر چنے کا آٹا ایڈ کر لیں یہاں پہ بیسن کو چھان کر ایڈ کیجئے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا چاپ دھنیے کے پتے ایڈ کریے نیکسٹ مسالے ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ نمک آدھی چمچ ہلی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر کٹا ہوا آدھی چمچ بیکنگ سوڑا اور سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیجئے مکس کرتے وقت تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ اس بیٹر کو ریڈی کیجئے زیادہ پتلا نہ کریے بیٹر بلکل رنی رکھئے تاکہ پکوڑے جو ہیں ہمارے سوفٹ اور سمودھ بنیں گے اچھے سے سبھی چیزوں کو ملا لیجئے پکوڑے بہت ہی مزدار بنتے ہیں اس طریقے سے تو چلے ہمارا بیٹر بن کر ریڈی ہے ابھی پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں پھر کڑھائی لیجئے کڑھائی میں چار بڑے چمچ آئل کے ایڈ کریے آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد آپ فلیم کو لو رکھیں اور پکوڑے کو سلولی ایڈ کرتے جائیے سلولی اس طریقے سے پکوڑے کی شیپ چاہیے آپ راؤن دے سکتے ہیں یا فلیٹ آپ کی مرضی ہے میں ایسی ہی نارمل بنا رہی ہوں پکوڑے ایڈ کرتے ہو فلیم کو ہمیشہ لو رکھیں تاکہ تیل کے جو چھیٹے ہیں وہ نہ اچھ لیں سارے پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد ایک ٹپ ہے آپ ضرور اس کو فالو کریے نیو کمرز کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز فرائی کرتے وقت سٹارٹنگ میں ایک سے دو منٹ فلیم کو ہائی رکھیں تاکہ جو اس کا بیٹر ہے اچھے سے سیٹ ہو سکے اگر آپ فلیم کو لو رکھیں سٹارٹنگ سے فرائی کریں گے تو جو آٹا ہے ہمارا بہت سارا تیل جذب کر لے گا اور پکوڑے جو ہیں بہت ہی چپ چپے اور اویلی بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آٹا ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے دیکھئے آرام سے یہ پکوڑے جو ہیں ٹرن ہو رہے ہیں اس طریقے سے آپ کریے اب ہی آپ فلیم کو میڈیم کر سکتے ہیں سلولی سارے پکوڑے کو ٹرن کر لیجئے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر کے فرائی کرتے رہیے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پکوڑے ٹرن ہو چکے ہیں ایسے ہی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکوڑے کو اچھے سے پکائیے تاکہ اندر سے آٹا کچھا نہ رہے اچھے سے بیک ہو جائے ماشاءاللہ خوشبہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پکوڑے فرائی کرتے ہیں تو گھر میں ساری خوشبہ پھیل جاتی ہے پکوڑے کو زیادہ اورکوک نہ کرنے ورنہ کسالہ ٹیسٹ آئے گا پکوڑے اچھے سے تریسپ براؤن ہو چکے ہیں تو چلی اب اس کو نکال لیتے ہیں فلیم کو آف کریے اور چھنی سے آپ کو اس کو نکال لیں تو یہ رہے آپ کے گرما گرم انیان پکوڑے بند کر ریڈی ہیں اس کو آپ سائیڈ میں ایک پلیٹ کے اوپر ٹیشو یا پیپر رکھ کے پکوڑے کو نکال لیجیے پیپر یا ٹیشو کے اوپر نکالنے سے جو اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے پیپر یا ٹیشو کے اندر سکینڈ بیچ بھی ہمارا ریڈی ہے اس کو بھی نکال لیجیے دیکھئے پکوڑے جو ہیں ایک دم کرسپ اور سوفٹ بن گئے ہیں اندر سے تو چلیے نیکس ہم کڑی کی تیاری شروع کرتے ہیں دہی کی کڑی بنا لیتے ہیں دہی کی کڑی بنانے کے لیے یہاں پہ میں لیے ہوں گاڑا دہی ایک کٹھوری یعنی ایک باول تھوڑے سے چوبھنی کے پتے اور تھوڑا سا چنے کاٹا یہ بیسن ہے اور بگار کے لیے سوکھی وی لال مرچ تھوڑ کر لیجیے لہسن کو میش کر لیجیے تھوڑے سے فریش کری پتے لیجیے کڑی بہت سب کی الگ الگ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں سب کوئی بیسن ایڈ کرتے ہیں کوئی بیسن ایڈ نہیں کرتے ہیں تو آج ہم بناتے ہیں مہارسٹرہ والی آنین پکوڑے کی دہی کی کڑی تو چلیے دہی کی کڑی بناتے ہیں ایک باول لیجیے ایک باول میں دہی کو اچھے سی ٹرانسفر کر لیجیے ابھی دہی کو ہم اچھے سی ویسک کر لیتے ہیں چاہ تو چممچ سیا ویسک کی مدد سے اچھے سی پھیٹ لیجیے تاکہ دہی میں ایک بھی لمس نہ رہے next اس کے اندر بیسن کا آٹہ ایڈ کر لیتے ہیں یعنی چنے کا آٹہ اس کو بھی ایڈ کر کے اچھے سی پھیٹ لیجیے چنے کا آٹہ ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے پھیٹ لیجئے چنے کے اٹھے ایڈ کرنے سے اس میں لامز بنتے ہیں اس کے لئے آپ اچھے سے اس کو گھول لینا پڑتا ہے اس طریقے سے جو ہمارا بیٹھر اچھے سے بھی اس کو ہو چکا ہے اس میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کریے ایک چمچ لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر ایڈی چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ زیرہ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ تھوڑے سے چاپ دھنیا کے پتے ایڈ کریے پھر سے سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیں پانی تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایڈ کریے پہلے اچھے سے مسالوں کو ملا لیجئے اس طریقے سے بیٹھر ہمارا تھک بن گیا ہے بہت ہی زبردست بن کر ریڈی ہوتی ہے کڑی مہارا سٹین تو چلیے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیتے ہیں ہلکا سا پانی آپ اپنے ایک آڈ کریے آپ کو پتلی ہونی ہے یا کڑی گاڑی ہونی ہے ویسی بھی جب آپ گیا سپے اس کو جب پکاتے ہیں یا باول کرتے ہیں یہ کڑی خود بخود گاڑی ہونی لگتی ہے چونکہ اس میں ہم لوگوں نے چنی کاٹ آڈ کیا ہے اس لیے اس طریقے سے اچھے سے پھینٹ کے لیکویڈ بنا لیجئے پھر سے ایک کٹھوری پانی آڈ کر لیجئے یہاں پہ میں پتلی کڑی بنا رہی ہوں چلیے مکس کرنا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کڑی ہے بند کر ریڈی ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اس میں نمک ہے یا نہیں ہے ہز پہ ضرورت نمک اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا ایڈ کر لیں بلکل کنسسٹنسی اس طریقے سے ہونے چاہیے کڑی کی یہاں پہ میں ایک ببو نالی ہوں اس کے اندر دو بڑے چمچ اوائل ایڈ کر لی ہوں تیل گرمونے کے بعد آپ اس کے اندر دو یا تین لیسن لے کے چھل کے اس کو میش کر کے ایڈ کر لی چاہیے اس طریقے سے میڈیم فلیم پہ کریے یا لو فلیم پہ کریے بس لیسن کو داغ نہیں ہی لگنا چاہیے ہلکا سا سنہری ہونا چاہیے تب ہی اس میں اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس کے اندر آٹ کریے زیرہ رائی زیرہ رائی ایک چھوٹے چمچ اس کے بعد اس کے اندر آٹ کریے کریپتہ اور سکھے ہوئی لال مچ دیکھئے بگار ماشاءاللہ سے جو ہے لائپ گورڈن ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر جو ہم نے کڑی بنا کر رکھی ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں فلیم کو بلکل لو رکھتے ہی آپ کڑی کو ایڈ کریے بگار اچھے سے لال کر لیجئے اس طریقے سے تو چلیے کڑی ایڈ کرتے ہیں تو چلیے کڑی ایڈ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو ہے جو بہت ہی بہترین ہاری ہی ہے تو چلیے اس میں چمچ کو چلائیے فلیم کو ہائی رکھیں اور کڑی کو اچھے سے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں جو اس کے اندر کا چنے کا آٹے کا کچھاپن ہے جو اس کی سمیل ہے وہ چلی جائے گی لیکن آپ کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ اچھے سے کڑی کو بوائل کر لینا چاہیے میں یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا پاوڈر آٹ کر رہی ہوں خوشبو کے لیے یہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی پھر اس سے کڑی کا خوشبو جو ہے بہت ہی اچھا انہینس ہوتا ہے پھر اسے مکس کر کے بوائل ہونے کے لیے رکھیں یہ کڑی میں جو ہے بوائل آ رہا ہے اس اس طریقے سے بیش بیش میں چمچ کو چلاتے رہیے تاکہ جو دہی ہے پھٹے نا ویسے بھی چنے کاٹا آٹ کرنے سے دہی نہیں پھٹے گا ہائی فلیم پہ بھی کڑی ہماری اچھے سے پک چکی ہے جو اس کے دیکھئے ایکتما ٹھیک بن گئی ہے کڑی چنے کی آٹی کی وجہ سے اس طریقے سے ابھی ہم اس میں پکوڑے آٹ کر لیتے ہیں پکوڑے گرم کڑی میں آٹ کریے تاکہ جو پکوڑے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے فلیم کو آف کریں اور ڈھکن کو بن کر لیتے ہیں تاکہ جو پکوڑے ہیں اچھے سے کڑی کو جذب کر سکیں اوپر سے تھوڑا دھنیا آٹ کریے تھوڑا سا فریش دھنیا چاپ کر کے آٹ کریے ماشاءاللہ ہماری کڑی بن کر ریڈی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نائے ہو تو پلیز میرے چینل کو سکرائب ضرور کریے تو چلیے گرمہ گرم آنین کے پکوڑے والی کڑی سورف کر لیتے ہیں دیکھ لیجئے سبردست آنین پکوڑا والی کڑی بن کر ریڈی ہے تو چلیے اس کو ایک باول میں نکال کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں سبردست ماشاءاللہ ایک دم ٹھیک کریمی اور ٹیسٹی پکوڑے تو بہت ہی سوفٹ اور سپونجی ملے ہیں پلیز لائک شیئر سبسکرائب تھانک یو